اللہ حرکتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلین وآلین 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 اللہ حب العالمین نے آپ لوگوں کو مدینہ خیریت کے ساتھ پہنچا دیا ہم اس پر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ورکم کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو لوگ بھی مدینہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلام کہنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے سامنے پردہ دیکھتے ہیں اور پردہ دیکھنے کے بعد وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ پردے کے پیچھے کیا ہے اس سلسلے میں کچھ معنوان چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا اندر کا پورا حصہ دکھائے جائے گا ویڈیو کے ذریعے اور آپ کو نیٹیل بتایا جائے گا کہ اندر کیا ہے میں بولا ہمارے بہت ساری فوٹوز ڈالے ہوئے ہیں اور لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا فوٹو ہے حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے جیسے یہ فوٹو کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کا فوٹو ہے اندر سے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی قالت بالقرآن الكریم و لقد کرمنا بلی آدم اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے آدم کے اولاد کو عزت دیا ہے کرمنا اللہ سبحانہ وتعالی بالعقل بلی آدم مسلمین و غیر مسلمین بالعقل سبحانہ وتعالی مسلمان ہوئے غیر مسلم سارے عسانوں کو اللہ نے عزت دیا ہے عقل دے کر ابن آدف کرمنا اللہ بالعقل حتی نعرف الحق من الباب والصحیح من الخطہ اللہ نے عقل دیا ہے جس عقل کے ذریعے سے ہم شریع اور غلط میں فرق کرتے ہیں اور حق اور باطل میں بھی فرق کرتے ہیں ایک عقل مند آدمی جب یہ فوٹو دیکھتا ہے تو اس کے ذہر میں ایک سوال آتا ہے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو سعج بھی یا مبکر عمر بھی ہیں ان کے قبریں کہاں ہیں حقیقت میں یہ قبر ترکیہ کے اندر ہے اور جن کی قبر ہے ان کا نام ہے جلال الدین بن رومی ایک اور فوٹو تیکھ لیجئے آپ لوگ ریاض جللہ گئے ہیں کیا آپ نے وہاں ممبر کے نریب اس طرح کوئی چیز دیکھا ہے اس کے بارے میں بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ دوسرے ملکوں میں بہت سارے ملکوں میں اس کو تیس سے چالیس ڈالر میں بیشتے ہیں وہ حقیقت میں ایسی چیزیں دکھا کے کہ وہ لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں ایک آدمی فوٹو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا یہ جھوٹا جو دعویٰ کرتے ہیں اس فوٹو کو لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے قبر رسول قبر رسول قبر رسول یہ دعویٰ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے اب ایک آدمی اللہ نے عقل دیا ہے اس کو لیکن وہ عقل نہیں استعمال کرتا ہے وہ فوٹو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد جب یہ سنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر ہے تو بڑی محبت کے ساتھ بے قراری کے ساتھ فوٹو کی طرف جاتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے اور فوٹو لے کر کے اس کو سینے سے لگاتا ہے اس کو بوسا دیتا ہے اتنا ہی میں بلکہ اس فوٹو کو لے جا کر اپنے گھر کے دیوار پر لگاتا ہے اور روزانہ جب صبح کو اٹھتا ہے تو بلکل غیر مسلم کی طرح ہندو کی طرح کرسچن کی طرح اس کے سامنے جا کر کے جھٹا ہے یہ فوٹو بھی دیکھ لیجی آپ اس فوٹو کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں کہاں ہیں کوئی ابو بکر عمر کی قبر نہیں دکھاتا ہے مجھل خبر دیکھاتا ہے مشکلت مسلمی خوف ليس من اللہ توکل ليس على اللہ تعظیم ليس للہ خوف من هذا والتعظیم من هذا والتوکل على هذا انظر بالصلاة هاکتا امام الله سبحانه وتعافی بالصلاة هاکتا اللہ هو بالصلاة 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 امام الله سبحانه وتعافی لكن امام هذا امام هذا هاکتا اصل میں مسلمان عقیدہ اور دین اور ایمان کے نوار سے اتنا کمزور ہیں کہ اس کا تعلق قبر اور صاحب قبر سے بہت زیادہ ہے وہ ڈرتا ہے تو قبر والے سے وہ امید رکھتا ہے تو قبر والے سے وہ بھروسہ کرتا ہے پہ pegبار والے سے کہ بھی ملے گا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اللہ رب العالمین työب اس طرح کا ایمان نہیں ہے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ اتبانان نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا طلب نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں بلکہ قبر والے سے جا کے مانگتے ہیں سمجھ گئے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھئے آپ دو سارے نماز پڑھنے والے جب پڑھے والے تو اللہ اکبر کہیں کہ ہاتھ اٹھا کر جب ہاتھ بانتے ہیں تو نماز میں آپ دیکھیں کہ کوئی جائیں دیکھتا ہے کوئی بائیں دیکھتا ہے کوئی یہاں خجلاتا ہے وہ ناک میں اونڈی کرتا ہے کام میں اونڈی کرتا ہے کوئی کپڑے سے ہی کرتا ہے یعنی مختلف حرکتیں وہ نماز میں کرتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے خڑا ہوتا ہے لیکن جب دیکھیں کہ آپ خبر کے پاس جا کر کے خڑا ہوتا ہے تو بالکل اتمنان سے سکول سے خوشور اور خضو کے ساتھ کوئی حرکت نہیں اور ہوتا ہے آسو بہاتا ہے ایسے جیسے اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے یہاں کوئی حرکت کر دی تو قبر والے مجھے تقلیب پہنچا دیں گے کوئی نقصان پہنچا دیں گے تو اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو قبر والے کے ساتھ تعلق سلطان احمد مانا کتب ہو قبر النبی الاغر طیب اللہ هذا قبر النبی الاغر هذا بسر هذا فی ترکیہ سلطان احمد طیب اللہ هذا قبر رسول اللہ علیہ وسلم دین قبر رسول اللہ علیہ وسلم اس قبر کے بارے میں بھی اس فوٹو کے بارے میں بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کا فوٹو ہے بلکہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے یہ نبی آغر کی قبر ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر سمجھ گئے جبکہ یہ جھوٹ ہے اب پھر اب اس سے سوال کرتے ہیں اس فوٹو دکھانے والے کو کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر ہے تو پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں کہاں ہاں نشوف الحقیقہ الآن من الداخل سمجھ گئے نشاهد الحقیقہ من الداخل